موسیقی اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام نے کفر کو شکست دی تھی اسی کے ساتھ جو ہے اس پر بھی بات کریں گے اس حوالے سے جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے محمد ازہر صدیق ایڈوکیٹ ہے اس کے ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ پاکستان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چیرمنٹ جیوڈیشل ایکٹیوزم پینل بھی ہیں سب سے پہلے میں نے خوش آمدید کہتی ہے اسلام علیکم سر والیکم السلام سر بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ نے ہمیں مارننگ میں ٹائم دیا اور آج ہمیں جوئن کیا تینکس اللہ جی انوائٹنگ می ایس ویل آپ کا پروگرام بہرحال دکھا جاتا ہے اور جو کہ ہمارا کامی آواز اٹھانا ہے لوگوں تک آواز پہنچانا ہے تو یہ ذرا بہتر ہو جائے گا لوگوں تک آواز بھی چلے جائے گی لوگوں کو لائٹر موڈ میں ذرا تھوڑی سی سجیدگی والے چیزیں بھی سمجھ میں آجیں گے اور ان کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جو لوگ جو ہے اتنی سٹرگل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو بکلا ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں ان کے پیچھے چھپاوا انسان کیسا ہوتا ہے اجیس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکہ ان کو جاننا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دیکھنے کے تو زندگی بڑی آسان ہے مگر بڑی کٹھن جدو جہاں ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے اور کتنا وقت کام کرنا پڑتا ہے کتنا فیملی کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اٹس کوئٹ ڈیفیکلٹ آسکی ایکزیکلی بلکل ٹھیک ہے آپ نے حضر صدیق صاحب اچھا بات کر رہے تھے ہم غزوہ بدر کے حوالے سے آج جو ہے وہ غزوہ بدر جسے کہ سترمہ روزہ ہے سیونٹینٹ اور اس حوالے سے میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں دینِ اسلام کوئی اتنا آسان جہاں آج ہم بیٹھے ہیں نا ایک مسلمان مہمکلت میں بیٹھے ہیں مگر اس کی ہسٹری بڑی تکلیف تھے اس کانٹیکس میں جدو جہد کا نام تھا بیشہ تو کائنات تشکیل دی گئی ہے آقا دو جہاں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتفاق ہوا بچوں کے ساتھ جاننے کا جینوری میں سے لے کر اور اس مقام پہ بھی گئے وہ تکلیف جو دیکھی کہ کس طرح حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور پتھریلے نکیلے موسم کی پیچیٹ گیاں اور یہ جو سفر کر کے آج اس دین کے جو سمرات لے رہے ہیں بہت بڑی ہسٹری ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھئے گا تین سو تیرہ اور وہاں ہزاروں لوگ بلکل اور سازو سوان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں وہ جذبہ تھا کہ جس طرح اس سارے کو منج کر کے ایک بہترین ایڈنسٹریٹر ایک بہترین سپاہ سلار ہیڈ آف دی سٹیٹ کہ انہوں نے ایک پوری ہمیں یہ نہیں ہے دیکھا ہمیں نا باقائدی ایک گائیڈنس دی کہ یہ وہ پرنسپل ہیں وہ بیٹرز ہیں کہ صرف نوربر زندگی میں نہیں ہمسائیوں کے حقوق کیا ہیں میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں والدن کے کیا حقوق ہیں جانوروں کے کیا حقوق ہیں تو دوسری طرح زندگی کے تلخ تجربات ہیں یہ سکھا کے گئے اور آپ دیکھئے گا کہ کیا میتھوڈولوجی تھی اس وقت کہ اتنے بڑے طاقتور آدمی مشرقین کو بھی زیر کیا آقا دوجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اچھا ہے دین سے ہم ویسے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے نہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے تو آپ یہ بھی ایک اچھا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ تعلیم بھی دیتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو کہ جہاں ہم آسانی سے آج مسلمان کہلانے کے لیے بیٹھے ہوئے اس کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی کیا تقلی پرداش کی ضرورت نہیں تھی آپ کے لیے میں تو کوئی کوشش کی کہ غارِ حیرہ تک پہنچ سکے یعنی وہاں پر جانا ہی اتنا آسان کام نہیں ہے بلکل اور ہم تو گاڑیوں میں بیٹھ کے چلیں مدینہ شریف سے یا مکہ شریف سے ہم چلے کے مقامیں غزوہ عود کے مقام کے اوپر لیکن وہ تو اس وقت کوئی گاڑی ہے بلکل پیدل جانا تھا اونٹھوں پر جانا تھا اور وہ سفر کیا موسم کی شدت راستے میں پانی کا دستیاب نہ ہونا اور کیا کیا کرامت آپ نے کی بخدہ ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ یاد رکھ رہی ہیں ہمارے سینوں میں ہمارے بچوں میں آنوالی نصروں کے لیے بہت بڑا سرمایہ آئے ہیں بلکل اور ہم نے ہی ان کو یاد کروانا ہے کہ کس طریقے سے اسلام نے جدوجہد کی ہے کتنی لڑائیاں جو ہیں وہ لڑی ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پروٹیکشن کے لیے اپنی امت کی پروٹیکشن کے لیے اور آج کل کے بچوں سے بات کی جائے تو انہیں نہیں پتا اچھا اس میں وجہ یہ ہے ہم نے نے وہ کوشش تو کی کہ ان کو موڈنائز دور کی طرف لے جائیں لیکن ہم دین سے دل کر گئے ہیں ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم تو روزہ نہیں آج بھی وہ تری سخت ہماری ٹریننگ ہوئی کہ ہم روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتا میں پائی ڈیفولٹ نہیں چھوڑ سکتا اگر میں نہیں اٹھ سکا تو آٹ پیار روزہ رکھ رہا ہے ہمارے والدہ نے ایک دن میں روزہ میں نے بہانہ کر لیا بیماری کا تو والدہ صاحبہ نے جب اٹھے بھوک لگی یا ناشتے کے لیے کہہ لیں کہ بیٹا میں تو تھکی ہوئی یہ خود بنا لیں میں کبھی بنایا نہیں ہے میں نے میں تھی آج تک پنجابی کے قوالے سے میں تھی آج تک کب کیتا کوئی نہیں ہے گا ہم کہہ لیں کہ یہ پتر آج تر میں کرنا بڑھنا ہے صحیح وہ بھوک اور میں کہا چھوڑے جا کے وہ انڈا پوائل کرنے کی کوشش کی ہاتھ جل گیا اچھا جیسے بھی ناشتہ کر لیا دویر کو بھوک لگی ہم کہہ لگی بیٹا گھر تو کھانا نہیں بنا یہ پیسے لے جب آئی اب باہر سڑکوں پہ ڈونڈتا پھر رہا میرا خیال اگوادہ پونا گھنٹا سڑک اور تھک گیا میں لیکن کھانے کی جگہ نہیں ملی اس کے بعد توبہ کر لی یہ والدن کی یہ تھی ٹریننگ صبح کے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد کاری صاحب کو بھیڑھ دینا ہے کہنا ہے کہ وہاں واقع سن کے آؤ پھر لیلہ تل قدر کی تلاش شروع ہو جاری ہے تو تاہ کراتے ہوئے باقاعدہ ہمیں بچھانا پھر ہمیں باقاعدہ اس فنکشنز کے اندر جو باقاعدہ ایک تقریف کی جاتی خطر قرآن کی شرکت کرنا آج تو کئی نظر نہیں آتا ہے با خدا میں اپنے بچوں کو کہاں گو میرے آس پر مسجدوں میں وہ بات نہیں ہے اور ہم نے سکول میں جو یعنی قرآن ہمیں دین سے لگاؤ جو تھا وہ سکھایا گیا کیا مجھے انگریزی نہیں آتی انہیں بہت اچھی آتی ہے یعنی ان لوگوں سے جو بریسٹر بن کے ہیں ان سے بہتر باقاعدہ کرتا ہوں لیکن ایک بیلنس انسان ہمیں حلال اور حرام کی طویل سکھائی گئی یہ نہیں میں کہہ رہا ہے والدان ہی سکھاتے لیکن اب وقت نہیں ہے پریکٹیکلٹی کی طرف ہم لے کے نہیں گئے ہمیں سوشل میڈیا کی طرف چاہو بیٹا تو دی سوشل میڈیا پر جھوڑو ایسے نہیں ہے تو ایسے پریکٹیکل فالدان گوتلان ٹائم دینا میں نہیں دے پاتا یہ میری کوتا ہی ہے لیکن میں کیا کروں چونکہ میرا کام پبلک انٹریسٹ بہت ہے خیر اُن ناس ہی میں ینفہ اُن ناس بہترین انسان ہوا ہے یہ دوسروں کے کام ہے تو میں کوشش یہ کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے بڑی بجا بات فرمائی اور یہ شاید ہم لوگوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے یہ ٹریننگ ہے یعنی میں سرسید کی فلسفی کو نگیڑ نہیں کر رہا لیکن ساتھ میں کہہ رہا ہوں دین اور دنیا یہ ساتھ ساتھ چلنے ہیں اور یہ نہیں کہ دین کے بغیر دنیا مکمل ہے یا دنیا دین کے بغیر مکمل ہے آپ کو دو وہ چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور آپ کی بھلا ہی اس میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے انسان کی جو سٹارٹ والد صاحب نے بڑی محنت کی ہے یعنی کبھی یہ اتفاق ہو دکھ ہو یعنی کبھی محسوس ہوتا تعلیم سے دلچسپی نہیں تھی والد صاحب میری والدہ پڑی نہیں تھی تو ان کو بڑا شوق کا پڑھانا ہے والد صاحب نے کیا میں یہ لفظ میں استعمال کر میں بڑے فقر کے ساتھ کیا مزدوری کیا ہم نے لیکن ہمیں پڑھایا ہمیں تعلیم کی قدر سکھائی انگلی لے کر چلے اور آج انہی کے سمرات ہیں آج ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو انہیں خواب سا لگتا ہے ہم تو چلے سونے کا نوالہ لے کے کوشش کر کے ایسی پوزیشن آگئی پیسوں کی دھوئی سی فراوانی آگئی ہمارے والدہم کے پاس نہیں تھی صحیح ہم نے تو یاد ہے ہمارے پینٹ ہماری والدہ ہمارے بستر بھی جرات رکھتے تھی اس لیے اویلیبل نہیں تھی برات رکھتے نہ ہم نے تکھی پہ سونا اور صبح وہ تیاری ہو جانا اور جب کھانا بننا ما شاءاللہ ہم ساتھ بین گئی ہیں تو وہ شاید کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ اچھا کھانا بنتا تھا تو شاید والدہ اپنے حصے کا دے دیتی صحیح تو وہ شاید ہم اپنے بچوں کو وہ شاید نہ دے سکیں آج نہیں ہے والدہ ساتھ لیکن یہ چیزیں جب سوچتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں انسان بنایا اچھے اور بھرے کی تمیز سکھائی اور بتایا حلال اور حرام کیا ہے آج تو یہ شاید تمیز ختم ہو گئی ہے اچھے بھر سکتے ہیں کہ جو ہمارا مائنڈ ہے مادر پدر ازادی کا ایک کانشنٹ آ گیا ہے کہ جو مرضی میں کہوں جس طرح مرضی کہوں ایسا نہیں ہے بالکل اور آکے دو جہاں حضور نبی عقیف صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں ذرا کوڈ کر رہا ہوں آپ آمندے کو بھی سمجھایا ہے یہ رائٹ آف لیبرٹی ہے ایڈ ویڈ دی نوز آف ایڈر سٹارٹ آج کل تو ہمیں دوسرے پر تنقید کرنا بات کرنا ایسا جو مرضی کر لیں ایسا نہیں ہے کوشش اور کاویز یہی کرنی چاہیے کہ آگے کی طرف لے کے جائے لوگوں کو ہم ایک دن ایسا ہوا اور یہ میں کہہ مگر رہ نہیں سکتا کوئی زندگی کو جو ڈیفائننگ مومنٹ ہوتے ہیں والدہ صاحب نے بڑی مہنے سے گھر بنایا وہاں جانا نہ ہوا علاقہ دور تھا پھر شفٹ ہوئے تو وہاں جاں شفٹ ہوئے والدہ صاحب کو بڑا شوق تھا پودوں کا والدہ صاحب کو غالباً مارچ دو ہزار مارچ 1984 میں میٹرک کے پیپر تھے میرے تو ہم دسمبر میں شفٹ ہوئے باتاں کو ایسی کا بڑا شک لہوری ہے نا جی لہوری ہیں اب تو یہ خونی کھیل بن گیا نا ہم نے تو بڑے بڑے مزے کی ہیں پسند کو منانے کے لیے تو بڑا شوق تھا وہ والدہ صاحب پودے کو پانی لگا رہی ہیں تو لگانے رہے ہیں اسے پوچھا کے بیٹا میں کہا جی میں پڑھ رہا ہوں میں چھت میں چلا گیا گڑیاں دیتا کیوں کر رہی ہیں وہ کوئی ایک بہت دور سے گڑی کرتی ہوئی آئی بہت بڑا گڑا تھا یاد ہے مجھے آج بھی یاد ہے تو وہ وہاں سے نکل کے والدہ پانی دے رہی ہیں میں نکل کے چپکے سے جا کے وہ لوٹ لیا ماشاءاللہ بڑی زبردست ڈور بہت بڑا گڑا میں نے کہا یہ پسند اچھی گزرے گی جب وہ سارا ہائی کٹھا کر کے آیا تو والدہ نے روک لیا میں نے کہتے ہیں پتر بڑا خوش ہے حضر میں نے کہا ماں بڑی سونی ڈور آگئی ہے گڑا بڑا سونہ آگئی ہے ماں نے کہا پتر تیرا پیو تے انہوں پیسے نہیں دیندہ میں نے کہا جی بالکل ماں دیتا ہے پیسے ہو اس پر کوئی شک نہیں ہے پرہ لٹے تھا بڑا ملہ ہے اب دیکھیں کیا بات ہے ان کی کہہ لیں کہ پتر ہے تیرا نہیں ہے گا ارتے خوشی نہیں کرنے آئندہ دے کوئی چیز تے انہوں سڑک تا لاب جبے کوئی تے انہوں نے انام لاب جبے ٹھیک ہے خوئی ہے تو اپنی میند نہ کبانا ہے اچھا میں ایک جو سوال جو ترننگ یہ میں ہارے کو پتا رہا چاہوں گا مجھے کہہ رہے لگی پتر ہے اس دنیا سے کرن کی آئے ہیں میں کہا ماں بڑی سیتی جی کھال ہے یہ پیدا ہوئے چھوٹے سکول ہے گئے چھوٹے نرسری میں بچپر بڑا ملدار ہے اب ہم جائیں گے بڑے سکول میں پڑ رہا ہوں میں یہاں سے میں کالیج یونیورسٹی موکری پھر بچے وہاں کے لگے پتر بس ہے ہی ہے میں نے کہا جی ہوگی ماں کہلیں کہ تمہارے اور جانور میں کیا فرق رہ گیا جانور سے سکول نہیں پڑتا نا وہ یہی نظام ہے تم اس دنیا میں کسی مقصد کے لئے آئے ہو that was a turning movement in my life تو پتر نے اس دنیا چھو مقصد سے رب نے پیجیا جا تے جا کے ہو مقصد رب اور میں یہ بات سوچ کے رات میں بڑا سوچتا رہا اور اس وقت تہیہ کر لیا کہ نہیں بھلائی کرنی ہے بلکہ نہیں میں وقالہ میں بھائی چوہیس آیا ہوں میرے والد صاحب کو شوق تا نوکری کرے میں نے کہا نہیں مجھے بہاودنی یکیجا یونیورسٹی ملتان میں داخلہ مل گیا ایٹریئنٹ میں گریجویشن کی ٹیوشن نے بڑھائی میں نے یعنی میں جب وقالت کے دنوں میں آیا تو میں ٹیوشنوں کے جب بڑھایا کرتا تھا ایٹری فور سے ایٹری ایٹ اپنے تقریباً ایٹری سکس سے ایٹری 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 نائنٹی ون تک چالیس پچاس ہزار میں میں ان دنوں قبائے کرتا تھا جب وقالت میں آئے بڑی مزدان بات ہے تو ماں سے ادھار پہ آگئے وقالت میں پیسے نہیں ملتے اور جو استعاد تھے ہمارے ٹیچر پڑے وہ پیسے نہیں دیتے وہ آنا جانا پیٹرول وہ روزانہ ادھارا آجانا ماں تاندہ آگئی تو طرح تو روزانہ والد جو ہے نا والد جو والد ہے وہ ایک اب تو فراوانی ہے نا وہ ناب طول کے پیسے اتنے پیسے سبزی کے لیے اتنے ہوارا خرچا تو وہ ان میں سے وہ کیسے نکالتی تھی میں تو کبھی وحران ہوتا ہوں کہ رب پاک نے کتنی بڑی نعمل سے نوالا تھا والد صاحب نپے طول پیسے دیتے وہ نکال کے ہمیں دے دیتے اب ادھار لینا ہوتا تھا والدہ سے آج تب ادھار واپس نہیں کیا خدا نہیں واپس کیا اور وہ کسی وقت تقریف ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھیں کیا بات ہے ایسا ایک بلاؤس رشتہ ہے یہ ماں کا بلکل بے شک کہ ٹریننگ ایسی زبردست کی آج تو شاید ماں اس طرح سوچتی نہیں جس طرح ہماری ماں انہیں تربیت ہماری کی اور یہی وجہ ہے کہ آج حضرت صدیقوں کو خرید نہیں سکتا حضرت صدیق کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے اور رزق کی کم ہی نہیں ہے اور وہ ہی ٹریننگ تھی آج کہ آج بڑے سے بڑے طاقت با کے سامنے کھڑے ہیں بتا ہے دو چیزیں سکھائی ساتھ قرآن میں یہ تھوڑا بہت پڑتی تھی لیکن دیل سے بڑا پیار تھا کہتی تھی رزق مقدر میں لکھا اب میں نے کہنا ماں رزق مقدر پڑھئے نا پھر کام نہ کرئیے کہنا لگی پتر چور وہ تھی پیہے کمادہ پہ بیڑا فراڈ کر دا ہوئی پیسے کمادہ پہ تھی پڑھ گئے بھی اے تھی کرنا پڑھنا ہے رزق یہ تمہیں سکھانی ہے تمہیں حلال اور حرام میں فرق کیا ہے بلکل چوری کر لوگے تو وہ حرام رزق ہے پھر کاری صاحب سے میں نے بات کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ذرا سمجھو ان اللہ اللہ یبست و رزق لیمیشہ وہ جیسے دیتا ہے بے حساب دیتا ہے تو اگر تم چوری کر کے لے لوگے تو وہ حرام ہے اگر فیس کی شکل میں لے لوگے وہ جزا ہے اور حلال ہے اگر کسی کا دلات گھٹ ہوگے تو وہ حرام ہے بلکل اگر کسی سے انعام کی شکل میں لے لوگے رشوت کی شکل میں نہیں یہاں حرام اور یہاں لی وہ دیتا ہے انعام اور انعام اور رشوت میں کو فرق ہی لیا گیا لوگ رشوت کو سمجھ بیٹھے ہیں انعام بچ سمجھ بیٹھے ہیں رشوت لینے اور دینے والا دوموں تو ہے تو یہ زندگی کے وہ سٹارٹ کے نشیب و فراز ہیں یعنی ازا صدیق اگر آپ یہاں کھڑا ہے آ کر آج جو کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بڑی تلخ زندگی ہے ایک بڑی بہترین تربیت ہے والا دین کی اور دین سے لگاؤ ہے آج بھی کئی مجھے کہتے ہیں کہ یا تم داری تو تم نے رکھی نہیں بڑے پکے مولوی ہو پکے مولوی کا لفظ کسی لکھ سمجھ نہیں آتا مولوی کا کیا ایشو ہے ایشو بڑا سیدھا سا ہے اور اس کا جواب حضرت داتا صاحب کی کشف الماجون میں ملتا ہے پڑا پا 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 what a golden words فرنگیوں سالباس بہن مگر مرد رابر داڑیاں رکھ کے ہم کے نمازیں پڑھ کے دین اسلام وہ آج پوری دنیا میں ایک عجیب سا پانچر ہم ایکسٹریم ہی ہیں ہم ایکسٹریم ہی ہیں نہیں ہیں اب دیکھیں تو صحیح یعنی اگر ساہد اگر ہم سفر ساہد ہے تو اس کو اون پر بٹھا دیا آخر دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تو بھولتا نہیں بچوان کا واقعہ ہمارے بچوں کو بھی یہ شائل نہیں پتا وہ بھول گئے ہیں وہ بڑیا کا واقعہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی کا نکر سے جایا کرتے تھے بڑیا اوپر سے کورا پھینک دیتے تھے قربان جایا آپ کی ذات پہ یہ ہماری والدہ نہیں ہمیں تربیت دی اس بات مستقل مزاجی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا غصے کو ضبط کرنا ہے ایک دن نہیں تھی گھر تشریف لے گئے دیکھا بے ماں آتی صفائی کی پانی بڑا یعنی وہ جو تائیدار کائنات کہ جن اور جن کی خاطر یہ کائنات تشکیل لے گئی بلکل ایک بڑیا اور وہ بھی مشرق مسلمان نہیں قربان جا ہے جناب کی ذات ابھی جب جانا ہوا نا بکہ شریف میں تو پہاڑی سامنے وہ نظر آتی ہے وہ جو بڑیا کا گھر وہ کچھ پریزرو کیا انہوں نے صفائی کی اور دیکھیں وہ ہی اس کو اسلام کی طرف لے گا ہے بلکل ہم تمہیں سمجھتے ہیں ہی چیزوں کو لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یعنی آج موقع بن گیا کچھ پیار محبت کی باتیں دین کے حوالے سے باتیں انسان کے حوالے سے باتیں کوئی میرے اپنے پروفیشن کے حوالے سے باتیں کہ شاید اور اس جیسا کہ اس جیسے پروگرام اپنے پروفیشن کے حوالے سے باتیں اپنا ٹاک شو میں رہے ہیں وہی باتیں وہی سیاست وہ ایک ہی ٹاپک رہ گیا گسہ پسہ میں بہت انجھوئے کر رہا ہوں با خدا آج یعنی کم از کم دل کی باتیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے بچوں نے آگے آنا ہے ان کو کیا کچھ سوچنا چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے یہ تو ایک بڑا گولڈن پیرنڈ ہے میرے لیے آج اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ ایک موقع دے ریا ہے ورنہ تو بڑا مشکل ہے آج بچوں کو ساتھ میں بٹھا گئے یہ بات کرے تو سن تو لے گئے لیکن کئی ایسے ہیں جو سننا چاہتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک کامیاب آدمی یہاں پہنچا ہے تو دولت نہیں ہے پیچھے اس کے پیچھے سٹرگل ہے محنت ہے اور محنت جو ہوتی ہے انسان کو ایک نہ ایک دن کامیاب کر ہی دیتی ہے چھوٹے سے سٹارٹ کریں محنت کرنا کوشش کریں کہ تھوڑا 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 اور وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ریسپیکٹ کریں محنت کریں دل سے اچھائی کی طرف لاغب کریں اپنے آپ کو سبر کرنا سیکھئے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دے گا لیکن اس کے لئے محنت بہت ضروری ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جب تک آپ زندگی کا ایک نظام ہی سمجھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے رب پاک رزق اس کیڑے کو بھی دیتا ہے بلکل جو سمندروں کی گہرائی کے نیچے ہے یہ اس کا نظام ہے لیکن اس کے لئے تقدوں کرنی ہے وہ کیڑا بیٹھا ہوبے مل جاتا ہے لیکن وہ نکلتا ہے باہر وہ مچھری آتی ہے وہ اس کو کھاتی ہے اس کا خراکہ نظام بنتا ہے بلکل اور وہ مچھری جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کی خراکہ نظام بنتا ہے اور میں جو دیکھیں ہم بچوں کو کم از کم ایک چیز میں میں بڑی سٹریس کروں گا اور وہ ضروری ہے یعنی مجھے میں زندگی میں بیٹھ کر سوچیں آپ ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اب تو گانے سننے کا اچھا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں یہ نہیں کہنی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اکثر وقت کوشش کرتا قرآن مجید ترجمے سے سننے اور میرا دین اتنا سچا ہے مکہ شریف جانا ہوا پہلا قبلہ اور اب جو قبلہ ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ خانہ کعبہ is going to be at this center of the earth nobody knows آج میرے دین کے سچائی کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے میں جب پہلا قبلہ دیکھا دوسرا اب جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ دیکھیں رب پاک ہے نہیں اس میں سچائی سے بڑی دلیل اور کیا ہے بلکل کہ آج بھی پوری دنیا میں لوگ نماز بڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے طرح center of the earth ہے پھر دیکھئے گا رب پاک نے چاند کا ورد کرنا گھومنا ستاروں کے بارے میں یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے بارش برسانہ اور فصل پیدا ہوں خوراک کا نظام تحریر ہے وراثت کا نظام تحریر ہے حقوق بتائے گئے ہیں بلکل سوچے تو صحیح کمپلیٹ پاک ازیر ہے یعنی اتنی بڑی اتنا بڑا ہمارے پاک اور یہ سچائی اس کے بعد کیا ہے ہم تو سوچتے ہیں پتا نہیں ہے دیکھے تو صحیح بس گو تھرھو our holy قرآن in urdu and let the let our generation young generation go کامس کامس تھوڑا سا مہیے دیکھیں میں کسی کو مزمی بنانے نہیں بیٹھا ہوا بلکل بلکل لیکن بجا یہ ہے قرآن is a complete quote اور ازر صدیق آج اللہ تعالیٰ نے عزت دیئے ایک نام ہے تو اس کے پیچھے یہی وہ تعلیم ہے کہ جس نے بتایا حلال اور حرام کی تمیز سکھائی حقوق سکھائی تو جیسے میں کہتا ہوں خیرون ناسی میین فہو ناسی صاحب کے ساتھ بہترین نیم صاحب آخر دو جہاں ظہور نبی کریم صلی اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں اپنی ذات کے لئے زندگی نظر آئے کے امت کے لئے گئے ہیں وہاں دعائیں ماغ رہے ہیں گارِ حرام میں بیٹھے ہیں جنگیں لڑ رہے ہیں کس کے لئے ہیں امت کے لئے یعنی سیلفش کا ایلمنٹ آپ کی ذات بلکل اور آج ہم زیادہ تر نظامی ہوئی ہے ہماری اپنی ذات ہماری اپنی فیملی اہل مشکل کام لیکن سارے میری مثال موجود ہے آج نائنٹین سکسٹی سیبن پیدائش ہے آج سمجھ لے اکابن سال ففٹی ون یئرز ٹچ کر چکا ہوں اور زندگی کے ہر نشیب و فراس ہر بڑے سے بڑا جو خواہش ہو سکتی ہے یعنی یہ رب پاک کی خاص انعیت ہے میں اس لائک نہیں ہوں آصف علی زدداری صاحب یا بلاول بھٹو یا یہ ہمارے ناحل وزیر آزم یا ان کی سامزادی سفر کرتے ہیں پرائیوٹ جیٹس میں کہ میرے بھی کلائنٹ ہیں ایسے رب پاک کا بہت شکر ہے کبھی گمان کیا اس چیز کا رب پاک نے نیا نیا بوبائل آیا یہ کیا چیز ہے وہ ہمارے دور میں چپس فلم نگا کرتی تھی اب تو دیکھنا اس طرح کی تیزیں رہ گئی کوئی دیکھنا کہ یہ موبائل کیا ہے میرے پاس بھی ہوگا رب پاک نے بغیر کسی طلب کے کیا آپ آپ گمان کرے وہ کتنا پیار کرتا ہے وہ چیز انعیت کر دی بڑی سے بڑی کاڑی رب پاک نے انعیت کر دی لیکن کسی کا گلہ کھاٹ کے محنت کر کے ہر چیز ملے گی آپ کو اور یہ دیکھیں میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں یعنی میں لوٹ کے رشوت لے کے فراڈ کر کے یہ مل جائے گا یقین لیکن وہ سکون نہیں ملے گا آپ کے پروگرام میں آنا تھا رات میں رات کوئی دوڑ آئی بجے سویا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے سویا ہوں سہری کی ہے سہری کے بعد درائیور کا فون آگیا کہ دفتر میں لائٹ نہیں آگی وہ اوپر ہی رہتے ہیں اب میں وہ چکر میں رہ گئے تو میں سویا کے بھی دوڑ کہنٹے لیکن میں نے یہاں آنا تھا آپ نازہ لگا لیجئے گا automatically خود ہی آنکھ پھولیے اور یہ نہیں ہے ہر دفعہ ہر دفعہ کہ وہ رب پاک جب trust کرتے ہیں اس رب پاک پہ زندگی کے رموز و اکاب جب آپ سمجھتے ہیں بہت چیزیں ساری ملتی ہیں اور وہ depend کرتا ہے کہ آپ زندگی کو زندگی کے حقیقی مائنو بلکو ہے یعنی یہ نہ سمجھئے گا کہ کچھ چیزیں آپ پر فورس نہ دیں سوئے جیس نہیں ہے اتنا کمور آزاد دین ہے آپ پہ پابندیہ نہیں ہے پابندیہ کیا ہے کبھی ذرا سوچ کے دیکھئے گا میں کبھی سوچا کرتا میں نے ایک دن ویسے سوال پوچھ لیا اپنے سے بڑوں پہ حضرکان دین سے بہت پیار ہے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے آج میال میں وقت ملے تو میں سیکھتا ہوں پر میرا ٹیچر آج بھی مل جاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے ان کے کدر کو ہاتھ لیں کہ جن کی بدولت جہاں آج تو وہ تنیز رہنی نہ نہیں باہتا اگر زندگی میں آگے جانا ہے نا تو یاد رکھیے گا عدب پڑھوں کا بھی چھوٹوں کا بھی عدب محبت کے کرینے میں پہلا کرینہ ہے اس سمجھنے کی بات ہے لوگ نہیں سمجھتے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں نا تو یہ بیلنس کرنے کی لئے لائف میں کوئی نہیں کئی دفعہ میری طرح میرا ان بلڈ مسئلہ ہے کہ میری طرح آواز بہت اوچی ہے افتخار چاہتے ہیں سب کی لائیٹس میمنٹ میں تو کئی دفعہ نہیں کہا ملی بل ہوتے تھے تو آواز بودھ بول کے میری پریکٹس اتنی ہو گئی ہے ہمارے کسوری صاحب ایک بڑے کسیلیر وکیل رہے تو ان کے بارے میں مشہور ہے ججز کہا کرتے تھے کہ آپ عدالت پر کبرے بھی آ لے کی ضرورت نہیں آپ کے آرگویٹ باہر سے کر دیا گھر وہ کئی دفعہ میرے بارے میں کہتے ہیں میرے بارے میں کیا کروں میری اب ایک عادت ہوگی ہے جسامت ایسی ہے آواز ایسی ہے کنونسنگ کرنے کی کوشش ہے کنونس کر لیتے ہیں آواز سے تو یہ یہ ساری چیزیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے صرف you have to choose the right path exactly اور کئی دفعہ سوچا یعنی ایک بڑی بلدار بات ہے اب چونکہ بات لائٹر موڈ پر چل رہی ہے روزانہ قانونی باتوں پر کہہ کہہ کہ بلدار جو ہلا ہو وہ تھک جاتا ہے پہلال میرا ٹوپک ہے تو ہمارا کام ہے روزانہ باتیں کرنے کا کئی دفعہ سوچتا ہے آدمی نائنٹی ٹو میں بقالت میں آگئے بقالت شروع کی پیسے جیب سے ڈالنا شروع ہو گئے کئی کام کروانے پڑتے تھے اب تو سسٹر بہت بہتر ہو گیا تو وہاں چھوٹی بوٹے پیسے رشوہ دینی پڑتی ہے کوپی کرانے کے لیے یا ادھر ادھر فرض کرے ایسے بھی کچھ چیزیں نہیں لگی ہیں کوپی کرالاو فائل ڈونڈ لاؤ تو میں نے کہا یا یہ تو بھی حرام ہے میں نے بقالت شروع دی کچھ عرصے کے لیے بڑی مینا سے میں نے پیسے کمائے تھے یعنی حضر صدیق ان چاند لوگوں میں سے ہے جس نے اپنی شادی کے لیے انتظام ٹیوشنز کی فیسر سے کیا تھا یعنی اور بڑی ضبردس بات ہے کہ جو میرا کمرہ تھا جہاں بیٹھ کے تو اس کی جو چار دیواری ہیں وہ ہاتھ سے والد نے سکھائی اینٹے لگائی ہمارے والد نے ہمیں زندگی کی ہر رموز و اقاف یہ بتائے تو وہ وقالت چھوڑ دی یہ کاروبار شروع کر لیا لیکن میں وقالت کے لیے بنا تھا میں سے وجہ بتا رہا ہوں جو میری والدہ صاحبہ کے پہلے لفظ ہے میں نے دو سال وقالت نہیں کی وہ میرے پاس کوئی پیسے تھے موٹر سیکل میری ذاتی تھی اتنا نقصان ہوا کہ میں زمین پہ آگئے موٹر سیکل بھی چھتے گی میری سے اور جو میرے پاس پیسہ تھا دھمایا تھا وہ بھی چلا گیا واپس وقالت بھی آنا پڑا نیسرے سے کام شروع کرنا پڑا لیکن وہ جو رب نے ایک نظام بنایا ہوئا میں نے ایک نظام بنایا ہوئی میں نے ایک نظام بنایا ہوئی پبلک انٹریس کے لئے کہ وہ جو خواب ہے عام بندہ جو عدالتوں میں نہیں جا سکتا شاید رب پاک نے اسی لئے پیدا کیا کہ میں ان کی آواز بنتا ہوں بڑے کریڈٹ میں پاکستان میں لوگ اگر صدی کو جانتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ایشو ہمو تعلیم کا وہ ایشو ہسپتالہ میں ادویات نہ ملنے کا ہسپتال میں سہولیات نہ ملنے کا وہ ایشو ہوں سڑکوں کے حوالے سے وہ ایشو ہوں ساپ پانی کے کانٹیکس بلکل وہ ایشو ہوں بچوں کو داخلوں کے حوالے سے بچوں کے ٹیسٹ کے حوالے سے یعنی وہ کتری جہدو دہت ہے یہاں پاک وغیرہ بننے تو پاک پہ کوشش کی انہوں نے کنورٹ کرنے کی وہ روکنے کی جہدو جہد رہے گی بڑا مشہور کیسا میرا لوگی گراؤنڈ کا لوگی گراؤنڈ پہ چود ہی پرویز لائکے دور کی بات کر رہا ہم میں تو وہ کھیلنے کے لئے یعنی جو سب سے پہلی کرکٹ گراؤنڈ تھی آفیشنٹ تو بات میں آیا نا وہ بینی مارکٹ میں تھی وہاں پر کرکٹ بھی کھیلی جاتی تھی فوٹبال بھی کیا ہوا ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ یہاں پر ایک آئی میکس تھیٹر بنایا جائے ہم لوگوں نے وہ چیلنج کیا آج پاک رسٹور کرائے ہم نے وہاں پر آج وہاں پر پاک اپنی جائے وہ لہتا بات ہے کہ ہم وہ گراؤنڈ نہ بنا سکے وہ نیچے کنسٹرکشن اتنی کر دی تھی وہ کوئی پارکنگ پلازا کی شکل دے دی گی حالانکہ وہ بھی میں نے چیلنج کیا ہوا ہے تو صرف یہی نہیں ابھی یعنی لوگ ہمارے ہاں کئی ایسی ایک کلاس ہے وہ الزام لگتا رہا میرے اوپر یعنی چودریوں کا چودری پرویزلائی کا دور تھا وہ کیسے کی الزام لگ گیا کہ اس کا دور پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یعنی یہ گورنمنٹ اچھا وہ دور ختم ہوا پیپلز پارٹی کا دور آ گیا یوسف رضا گلانی کو ڈسکوالیفائی عزر صدیق نے کرا ہے آہاں آم دا مین آسف علی زدالی صاحب بلکل سر بات کرتے ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ سارا دن ہی یہ پروگرام آپ کے ساتھ چلتا رہے کیونکہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری گفتگو آپ کے ساتھ جا رہی ہے میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کی اچیفمنٹس کے حوالے سے مشارہ آپ نے اتنی اچیفمنٹس کی ہیں ہم نے تو جان لیا عزر صدیق کے پیچھے کیا تھے جو اب عزر صدیق بنے اس سے پہلے عزر کیا تھے تو اب ہم جاننا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اچیفمنٹس کے حوالے سے دیکھئے زندگی میں اچیفمنٹس تو بہت ملی ہے جیسے میں ابھی کہا رہا تھا آسف علی زرداری صاحب کا صدارتی ہو دا یعنی he was a president president ہونا چاہیے non-partisan تو contempt فائل کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی صدارت چھوڑ دی اچھا پھر ایک بہت بڑا credit جو ہے نا آج حج جو لوگ کر رہے ہیں جی وہ پونے تین لاکھ پہ وی آئی پی حج ہو رہا ہے سرکاری حج دس سال کی جد و جد ہے میرا اپیننم بڑا یعنی ہم کیسے دنیا میں کیسے ملک میں لہ رہے ہیں ہم نے روزوں پہ کمانا ہے حج میں کمانا ہے عیدوں پہ کمانا ہے بالکل حالانکہ یہ تو انسانیت کا دین ہے بالکل تو اس کے لئے جد و جہد کی اور آج سرکاری حج اترے پہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ حج کروانا ہے یہ سروس یہ پیسوں کے لئے نہیں یہ عبادت ہے مگر یہ کاروبار بن چکا ہے تو ایک یہ بہت بڑی میری achievement ہے آج وہ وی آئی پی حج اور کھانا وغیرہ سارا اس کے اندر شامل ہے بڑی لمبی جد ہو جائے تھے تو یقینا ہائی کورڈ کے جیجز اور سوبرین گروہ یہ جو کہ معاملہ عدالتوں میں لے کے گیا تھا تو یہ اس کی وجہ سے مفتعلیم آرٹیکل پچیس اور آرائٹو انفرمیشن معلومات فراہم کرنے کے لئے وہ لیدہ بات ہے معلومات نہیں ملتی یہاں پر اور میرے 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 حال آپ کے سٹوڈیو جترہ کاغذات بھڑے پڑے ہوگے جن کے لئے میں انفرمیشن لینے کے لئے تو نہیں ملتا وہ ابھی ڈونگی گراؤن کے حوالے سے میں نے بات آپ کے کی ہے گراؤنڈ بہار کرانے کے حوالے سے پھر ہے یہ میٹو آرنج ہمارے ہاں ورسہ ثقافت دیا تباہی کر دیا شاہری مار گارڈن اور آپ کا جو شاہی کے لئے نا یہ ورلڈ ہیریٹیج ہے قوم یعنی میں بات کر رہا دنیا کا ورسہ ہے لیکن ہم نہیں سنبھال سکے بلکل اپنے ہم نہیں کر سکے اس کے حوالے سے ہم گئے گی پھر یہ میٹو آرنج ہی اٹھا کے دیکھ لیا یہاں پر ہسپتالوں میں چلے جائیں کوبڑی جدو چلے جائیں ہماری کوشش کی ہسپتالوں میں سہولیات کے لئے پٹیشنز دائر کی ہم نے آجا پی آرنج ہی چلے جائیں وہاں پر حالت یہ ہے ایمیجنسی سینٹر میں کھڑا نہیں چاہتا داخلے کے لئے جانا ہے اگر آپ کا آپریشن ہو جانا ہے مہینوں بعد کی ڈیٹے ملتی ہیں کتنے کا ہسپٹال بنا دی آپ کتنے کا آپ نے گراؤنڈے بنا دی آپ نے میرے بچوں کو میری قوم کے بچوں کو کیا فیسلٹیز دی ہیں ذرا بتا دیں وہ سڑکوں پر ون ویلی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے ٹریک علیہ دا بنا دو بھئی ان کے لئے گراؤنڈے کتنی بنا دی آپ نے ان کو کیا ایٹموسفیر دیا آپ نے کہ جہاں بیٹھ کے وہ کام کر سکے بلکل تو یہ کوشش ساتھ چلتی رہی آج آپ کے ہسپٹالز میں دیکھیں برن سینٹرز کے حوالے سے میں کہوں گا تو تکریف ہوگی میٹو آرنج جو ہے یہ دھائی سو ارم کا پروجیکٹ ہے اور آپ سب لوگوں کو سمجھا چاہیے ٹو ایٹی نائن بلین دو سو انا نوے ارب روپیہ بلوچستان کا بجڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈیویلمنٹ کے خلاف ہے جتنا زیادہ میں ہامی ہو ڈیویلمنٹ کا یہ ڈیویلمنٹ یہ نہیں ہے آپ نے دیکھیں میں پہلے مخالف تھا میں آپ کو بتا دوں موٹر وے کا لیکن جنہیں ایک اچھا بن گیا وہ جب سمجھا ہی اس کا کونسپ آپ نے موٹر وے کے ساتھ کتنے شہرہ بات کیے کتنی انڈسٹریہ لگائیں جواب کوئی نہیں ہے سبزہ ختم کر دی ہیں ہاؤسنگ سوسائیڈیاں بنا دی ہیں ٹیمپریشر یہاں آ گیا سموک کا حالت ہی ہو گئی کہ گرویوں میں ہم دھن دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکو سموک ہے اس کے حوالے سے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیٹ ایک غریب آدمی کے لئے ہے اچھا ایک غریب آدمی کی حالت کیا ہے بجلی پہ سبسٹیڈی ختم ہو وہ بیچارے کو بل کم اس کا تین چار ہزار سے شروع ہوگا پیٹرول کے اوپر پچاس فیصہ تک سیل سیکس ہے موو میں میں کر رہا ہوں رڑائی چل رہی ہے میری موو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے ایک غریب آدمی بجارہ گھر میں بجلی نہیں ہے بجارہ گھر سے نکلتا ہے یہ یہ کہتے ہیں جناب ہم بڑی اچھی سوہولت دے رہے ہیں اس کو ایسی کی بس میں بٹھائیں گے گھر میں بجلی نہیں ہے آدھے گھنٹے کے لئے وہ ایسی ملتا ہے پھر چلا جاتا ہے جہاں بجدوری ہے وہ تامیہ اٹھاتا ہے پسینے سے شرابور ہوتا ہے دس گھنٹے کام کرتا ہے تکلیف میں آدھے گھنٹے کے لئے ایسی کی بس میں بٹھتا ہے کتنا دیکھیں نا یہ آپ کتنا فائدہ دے رہے ہیں یہ ڈو بننے کا مقام ہے آدمی کے لئے چب یہ چلے گی نا تو ڈھائی تین سو روپے کسٹ آئے گی ٹکٹ دیں گے بیس روپے دو سو روپے تو جیب سے ڈالیں گے یا ڈھائی سو ڈھائی سو روپے جانے کا ڈھائی سو آنے کا پانچ سو روپے پانچ سو روپے سے اس بچوں کا مفتعلیم دو بھئی بلکل اسے بجلی سستی کرو یہ جو دنڈی کے کونجا نہیں مجھے کہ پانچ سو ملے میں غریب آتی ہوں تو میں آپ کا خیال ہے میں میٹرو میں بیٹھوں میں تو پیدا لیا ہوں بلکل عزیز صاحب بات کر رہے تھے ہم انوارمنٹل پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا میٹرو ٹرین کی وجہ سے میٹرو بس کی وجہ بنا تو تب ڈسٹ اتنا ہو گیا پھر اس کے بعد اورنگ لائن بنا تو آپ یقین مانیں کہ انوارمنٹ میں صرف ہر جگہ ڈسٹ اور پولیوشن ملتا ہے ہمیں یہ سانس نہیں مل رہا ہمیں اچھی فریش ائر نہیں مل رہی ہے اس کے علاوہ درخت جو ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے بات کرتے ہیں مورل چون کیس کے حوالے سے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں چاہ رہی پی کہ آر ٹی ڈسکس ہو لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے میں بتا دوں آپ کو درخت ختم کر دیئے شالی مار گارن کے سامنے برگر کا درخت تھا ساڑھے چار سو سال پر بچپر ہم نے امام گزار اور یہاں درخت کاٹ کے یہاں سے کاٹتے کہتے ہیں لگا دیئے وہ لگائیں گے ٹھوکر نیاز بے کی تو یہاں ٹیپریشہ کیسے بیلنس ہوگا کوئی ایکالوجی کا بیلنس نہیں ہے آج شموک جو حالت تمہاری کر دیا اب آتے ہیں زجیدگی کی طرف آرٹیکل نائن ہے یہ بنیادی حق ہے رائٹ ٹو لائف کہتے ہیں آرٹیکل چودہ ہے کوالیٹی ٹو لائف کی بات کرتے ہیں اور مال ڈاؤن سانیا پاکستانی تاریخ پر یہ جلے آنا باغ وغیرہ سے چھوٹا سانیا نہیں وہاں تو چلیں ہماری لڑائی تھی وہاں پر انگریز تھے نا یہاں تو مسلمان بیٹھے میں چونکہ وقیل ہوں اور یہ سارا ان کا کیس دیکھ رہا ہوں ایشو بڑا سیدھا تھا وہ جو بیریر ہے نا آج مال ڈاؤن سے ساف ہو گئے ہیں نواز شریف کے گھر جاتے کی بڑا بھی نہیں جا سکتے تھے تو یہ وہ اس کی آر میں اتنا بڑا آپریشن کیا کوئی چھپن تھانوں کے پولیس صرف وہ بیریر اٹھانے کے لئے تو اقریبا کوئی دس بارٹ ایش پی کو بیس پچیس ڈی ایش پی کوئی چھپن ہی کے قریب ایسے چوز وہ کیا اٹھانے آئے ہیں وہ ایک بیریر اٹھانے آئے ہیں یہ ریاست ہی دہشت کرتی بچوں کا مار دیا ماہوں کا مار دیا اور وہ جو ریپورٹ بنائی آنے نہ دی اس کی جدو جہد کی ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ریپورٹ پبلک کرائی اب نواز شریف اور شباز شریف رانہ سلام کو سمجھتے ہیں ہم کس دنیا کے لوگ نہیں ہیں حالانکہ آرٹیکل پچیس سب کے لئے برابر ہے کوئی وزیری آدم آپ سے اور میرے سے اور ایک غریب آدمی سے بڑا نہیں ہے وہ عام آدمی ہے لیکن یہاں ہو رہا ہے وہ جدو جہاں چل رہی ہے ریپورٹ پبلک کر رہا دی ہے لیکن جو نیکس ہے جس میں نواز شریف کے سباز شریف کے بیانے ہلفی ہیں جس نے کا ڈس انگیجمنٹ کی رانہ سناولہ کے ایک دوسرے پہ شفٹ کیا ہوا ہے مشتاق سخیرہ اچھا عجیب بات ہے یعنی وہ جو جو ان میں مین وکٹم دینا سب کو نواز دیا توکیشہ آج بھل بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں مشتاق سخیرہ آج بیٹھے ہوئے ہیں امٹسمنٹ میں تو وہ لوگ ساروں کو نواز دینا دیا کوشش کی ہے ابھی ایک بات دو جدو جیسے چل رہی ہیں ایک تو جی ای ٹی کی ریپورٹ نہیں دی وہ بیانے ہلفی نہیں دے رہے وہ ویڈیو کلپس نہیں دے رہے یعنی وہ میٹیریل ہی دے رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سمن نہیں کیا جا رہا وہ فل بینچ کے سامنے معاملات چل رہے ہیں وہ اب عید کے بعد ہیں بلکل نواز نے سب کو نواز دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نواز کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلکل اور جیسے کہ مدد بھی ختم ہو گئی ہے ان کی اب دیکھتے ہیں کہ دوہزر اٹھارہ کے الیکشنز بہت قریب ہیں کونسی جو سیاسی پارٹی ہے وہ لیٹ کرتی ہے ہمیں اور سر میں یہاں پہ ایک اور چیز جو پوچھنا چاہا رہی تھی کہ کیا دوہزر اٹھارہ کے الیکشنز کی بغر بات کریں تو یہ ٹائم پہ ہوں گے اچھا یہ ہرے قوم کی زبان کے اوپر لفظ ہے آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ بڑا واضح ہے وہ کہتا سافہ الیکشن کے لئے یہ لیول پلینگ فیڈ ہونے چاہیے بتیس سال سے نواز خاندان اس شاست کے ساتھ چمٹا ہوا ہے بیروکریسی ان کی اپنی ہے دیکھیں نا اور جڑے اتنی پھیل چکی ہیں الیکشن دیکھیں گے ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے عمران تو غلر ڈائریکشن میں چلا گیا جی غلر ڈائریکشن میں چلا گیا نا اب وہ صاف شفاف الیکشن کرانے کے لئے بیروکریسی ان کی بیٹھی ہوئی ہے جب تک یہ آگے پیچھیں ریشفل نہیں ہوتے تین چیزیں سے بڑی آئیں میں باستر تیسر پر عمل درامت کی میں بڑی پرانی جدوجہد کر رہا ہوں ایک کل فیصلہ آگیا ہے نومینیشن پیپر کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیجئے گا نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اگر صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں تو شاید ٹائم پہ نہ ہو پائیں میں اپنی اپنی ذات کی رائے ہیں اور دو سو چوبن آرٹیکل بڑا واضح ہے اگر ٹائم پہ کوئی چیز نہیں ہوتی ان ویلیڈیڈ آپ اسے کر نہیں سکتے تو یہ سارا نظام ہے جو چلنا ہے توہین عدالت کی درخواستیں چل رہی ہیں نواز شریف خاندار کے غلاب ان کو بلایا ہائی کور میں وہ میں وہاں چل رہا ہوں بغاوت کے حوالے سے کیسی چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ شاید اتنے سے ٹائم میں محیط نہ ہو سکے چیزیں بہرحال کوشش کیئے ہیں کہ میں چیزیں ساری آپ تک کلیر کر سوں عزیز صاحب ایک اور چیز جو ہے میں وہ ریکویسٹ پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ سکول چیف جسے پاکستان ہمارے میاں ساکبین صاحب وہ ہیرو ہیں ہمارے تو میں تو بڑی خوش ہوں ان کی اگر بات کی جائے تو میں جو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کی بلکل اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ بات کرتے ہیں سکولز کے پنجاب کے سکولز کے حوالے سے تو اسلامباد کی طرف سے جو ہے وہ جاری کہتا ہے کہ وہاں پہ نہیں لی جائیں گی فیسز نہیں لی جائیں گی تو یہ سب سے مین پرابلم جو ہے وہ یہ چل رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ 30 سیکنڈز میں اس کے لیے کوئی بات کریں اچھا یہ آرٹیکل 25 ہے مفتہ لی یہ ہم ہی پیٹیشن میں پیش ہوئے تھے جو لاہور آئی کونٹ سے لیا گیا کونسپٹ ہے کہ یہاں فیسے تھی زیادہ رہی ہیں اس کے مطابق ایکسپنسز نہیں ہیں اب گرمیوں کی چھوٹیوں میں سکول بند ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ وہ فیسے لی جاتی ہیں تو وہ بھی پیٹیشن فائل کی ہے کہ کم از کم ایڈمیرسنٹیو ایکسپنسز کی حد تک ان کے اکاؤنٹ فورنسی کرائے جائے یہ کاروبار بن چکا ہے جد و جہاں چلی ہے سببی ہماری لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ بہت شکریہ محمد عزی صدیق صاحب آج آپ یہاں پہ آئے آپ نے میں جوائن کیا بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ آئیں میں آپ کو ابھی سے انویٹیشن دے دیتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں دوبارہ آنا ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے آپ کے ساتھ اس لی کے ساتھ اپنی حسام ناسلم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ مجھے کو پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے کوہنو نیوز